جی اسلام علیکم ورحمت اللہ یار آئی کی ویڈیو دبائی جیل کے بارے میں ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے دبائی جیل کے بارے میں تین ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور میں خود دبائی جیل کے اندر رہ کر آیا ہوں تو اس وجہ سے جو نا لوگوں کو جو نا بہت فائدہ ہوا کہ میں نے جو ویڈیو بنائی میری مائیں میری بہنیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے بھائی بزرگ سب نے رابطہ کیا ہر بندے کو میں نے رپلائی کیا ہر بندے سے میں نے کال پر بات کی لوگوں کے پیسے بچے لوگوں کا ٹائم بچا لوگوں کو ہنسلا ملا لوگوں کو تسلی ملی سارا کچھ ملا ٹھیک ہے تو کوئی بھی بھائی اگر کسی کا بھی دبائی کے اندر کوئی بھی مسئلہ بنایا کسی بھی مسئلے کی وجہ سے وہ جیل کے اندر چلا گیا تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے میں ان کو جو ہے نا مکمل جو ہے نا انفرمیشن دوں گا انشاءاللہ کیونکہ کوئی بھی بندہ اگر دبائی جیل کے بارے میں مسئلہ کرتا ہے آپ نے دبائی جیل لکھ کر مسئلہ کرنا ہے تو میں اس کو اسی وقت رپلائی کرتا ہوں اور ان کے ساتھ بات بھی کرتا ہوں کال پر بات بھی کرتا ہوں تاکہ مجھے پتا ہے یہ وقت جب کسی کے اوپر بھی آتا ہے کسی کا بھی بھائی یا کسی کا ہزبند اور کسی کا بیٹا جب جیل کے اندر جاتا ہے تو ان کے گھر والوں کے اوپر کیا بیٹی ہے یہ میں ایک اچھی طریقے سے میں جان سکتا ہوں کیونکہ میرے اوپر یہ وقت آیا تھا تو اس کی ویا سے جو انہا میں نے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو کے اندر میں نے مکمل بتایا تھا کہ جس طرح وکیل حضرات لوگوں کو ڈراتے ہیں لوگوں کے گھر والوں کو ڈراتے ہیں ان سے پیسے بٹورتے ہیں یہاں تک کہ پاکستانی جو انہا دبائی جیل کے اندر بندہ ہوتا ہے اور پاکستان سے وکیل جو انہا ان سے پیسے لیے رہے ہوتے ہیں جی آپ ہمیں جو انہا چار لاکھ دیں آٹھ لاکھ دیں ہم آپ کا ادھر کیس جو انہا کریں گے یہ کریں گے تو میں ان کو جو انہا سب کچھ بتاتا ان کے ساتھ بات کرتا ان کو بتاتا ان کے یہ یاد رکھیں کہ جن کا جو انہا اللیگل کام مثال کے طور پر اگر آپ کمپنی ویزے میں گئے ہیں اور کمپنی ویزے میں کام کر رہے ہیں کام کرنے کے بعد جو انہا آپ ایک ساتھ میں پارٹ ٹائم کام پارٹ ٹائم کہتے ہیں یعنی کہ اللیگل کام کر رہے ہیں کوئی آپ نے تھیلا وغیرہ لگایا یعنی کہ کوئی انسٹال لگایا یا آپ کو سبزی سیل کر رہے ہیں یا آپ کوئی بھی چیز سیل کر رہے ہیں وہ اللیگل میں شرائش شمار ہوتا ہے تو اس دوران اگر آپ پکڑے جاتے ہیں اگر آپ کو سی ای ڈی پکڑ لیتی ہے تو وہ آپ کو لے جاتی ہے تو یہ اتنا کوئی بڑا کیس نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو وکیل ہائر کرنا پڑے یہ ایک نورملی کیس ہے اور اس کیس کا کیا ہوتا ہے آپ کو کوئی وکیل ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا کوئی بائی شیٹ بیجتا سیل کرتا جو انہا پکڑا گیا جہاں کوئی بھی اس طرح کے جو انہا لیکن چیزیں جو ہیں مثلا کوئی روز مرہ کی ضروریات ہے اس کے اوپر جو انہا پبندینی جس طرح جو منشیات ہیں جہاں شراب وغیرہ ہیر ون چرس وغیرہ ان کو چھوڑ کر اگر وہ کوئی عام ریٹین کی کمبل وغیرہ جہاں پکوڑے سمو سے سیل کرتا پکڑا گیا تو اس کی سزا جو نا کوئی سزا نہیں اس کی ہوتی اس کو جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ جج کے سامنے بھی نہیں پیش کرتے کچھ بہت کم ہے جج کے سامنے پیش کیا جائے ان سے دو تین سوال کرتے ہیں بس سوال کرنے کے بعد جو انہا ان کی کمپنی سے پاسورڈ مگواتے ہیں پاسورڈ مگوانے کے بعد جو انہا ان کو بولتے ہیں آپ اپنی ٹکٹ کروائیں تیس سے پینتیس دن زیادہ سے زیادہ چاریس سے پنتاریس دن کے اندر وہ بندہ جو انہا پاکستان پہنچ جاتا ہے ان کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کو کوئی سزا نہیں ملتی اس کے بعد بات کرتے ہیں لڑائی کی کہ لڑائی اگر لڑائی کرتے ہیں جگڑا جگڑا کرنے والوں کو تھوڑی سی سزا زیادہ بھی دی جاتی ہے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لڑائی کی سکیٹا کرے گی اگر تو آپ سولہ کر لیتے ہیں تو آپ کو دبائی میں ہی وہ چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ سولہ نہیں کرتے ہیں دونوں پارٹی ہیں سولہ نہیں کرتی ہیں تو پھر جو انہا دونوں کو بینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیس کس طرح گیا لیکن میرے ساتھ جتنے بھی لوگوں نے رابطہ کیا جتنی بھی ماں ہیں بہنیں ٹھیک ہے جن کو کسی کا اسبند کسی کا بھائی تو انہوں نے اگر نشے کے سلسلے میں اگر بات کی تو مجھے یہی ہی میسے کیا کہ بھائی ہمارا بھائی نہیں تھا ہمارا اسبند نہیں تھا وہ خام کھا پس گیا ان کو پسایا گیا تو بھائی ایک بات یاد رکھیں دبائی سی آئی ڈی جو ہے نا وہ خام کھا کسی کو نہیں پکڑتی ہاں یہ بات ہے کہ وہ کسی کی بات نہیں سنتی بات سننے میں یہ جو نا دبائی شورتیں جو نا بہت اچھے ہیں جو دبائی سی آئی ڈی ہے یہ کسی کی بات نہیں سنتی جتنی مرضی آپ زارشے کریں جتنی مرضی آپ ان کو فورس کریں یہ آپ کی بات نہیں سنتی آپ کو بس نا بتمیزی کریں اور ساتھ میں یہ ان کا بہیو جو نا بلکل ڈی نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ جیل کے اندر آپ کو کسی بھی قسم کی تنگی نہیں ہوتی خانہ کو اتنا خاص نہیں ہوتا باقی جو نا اسی وغیرہ کمبل شمبل سب کچھ دیتے ہیں LCD لگی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے جگہ ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے گرونڈ ہوتا ہے کھلنے کے لیے سب کچھ ملتا ہے آپ کو صحیح ہے تو ایک کنٹین بھی آتی ہے کنٹین بھی ہوتی ہے اس کے اندر جو نا آپ چیزیں وغیرہ بھی پرچیز کر سکتے یا مثال کے تو اگر آپ کا کوئی کھانے چیز کھانے کو دل نہیں کرتا ہے اگر کسی کا بھی کوئی تیس پینتیس دن کے لیے بھی اگر آپ جیل کے اندر جاتی ہیں تو آپ کا کوئی بھی عزیز ہے تو وہ جو نا اس کے پاس پیسے پنچائے کم سے کم تین چار سو درم پنچا دے تاکہ وہ جو نا ایک منت گزارے سکون سے اس کا گزر جائے کیونکہ کھانا جو نا بالکل کھانے کے قابل نہیں ہوتا اگر ہماری نسبت دیکھا جائے دھپیر کو جو چاول ملتے ہیں وہ چاول کے اندر جو نا ابلی جو نا مشلی جو نا وہ ڈال دیتے ابلے چاول ہوتے ہیں تو وہ ان کی گریبی وے جیپس ہی ہوتی ہے یقین کرے بہت مشکل سے کھایا جاتا ہے اس کے بعد اگر صبح کی ناشتے کی بات کرے تو ناشتہ تقریباً ٹھیک ہوتا ہے دو پراتے دیتے ہیں پراتے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں لیکن یہ ایک چائے دیتے ہیں تو چائے کے ساتھ بندہ کھا لیتا ہے ساتھ میں مکھن وغیرہ بھی دے دیتے ہیں اور دپیر کو خجوریں بھی دیتے ہیں ساتھ میں بریانی بھی دیتے ہیں بریانی نہیں ہوتی ابلے چاول ہی ہوتے ہیں اور شام کو جو ہے نا جس دن دال بنی ہوتی ہے اس دن ہماری عید ہوتی ہے یہ بات یاد رکھے دبائی جیل والوں کی اس دن عید ہوتی ہے کیونکہ دال ہی بس کھانے والی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر سبزی کی بات کرے تو سبزی بلکل کھانے کے برابر نہ کھانے کے برابر ہوتی ہے اس طرح کی ابلی سی ہوتی ہے کچھی پکی پتہ نہیں کس طرح عجیب سا ذائقہ ہوتا ہے موہ میں اگر آپ جو انا ایک برکی بھی ڈالتے ہیں تو وہ بھی نہیں کھائی جاتی تو باقی سب کچھ کیک ہوتا ہے نارمل ہوتا ہے کوئی ان کے اوپر سختی نہیں کرتے کوئی ان کے ساتھ جو انا ہاں جو بندہ زیادہ سوال کرتا ہے جو بندہ جو انا جیل کے اندر لڑتا ہے ان کے ساتھ جو انا وہ بہت گلت بے بھی استعمال کرتے ہیں ان کو مارتے بھی ہے پھر ان کو جو انا پھر گالیں بھی وہ نکالتے ہیں مادر چوہ یہ وہ جو بھی بولتے ہیں وہ بولتے ہیں پھر تو امید ہے اگر کوئی بھی بھائی کسی کا بھی کوئی عزیز جو انا دبائی جیل کے اندر چلا گیا تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے میں ان کو جو انا مکمل پھر بھی جو انا گائیڈ کر دوں گا اپنا قیار رکھیں دعاوں میں یہاں رکھیں اسلام علیکم رحمت اللہ 03048140140